وزیر خزانے ساگڈار صاحب نے غریب کو مہنگائی کی سولی پر تو چڑھایا ہوا تھا ہی اب چولے جو ٹھنڈے کرنے کا ایک نیا بندوبست کر دیا گیا ذرا سن لیجے گا ٹھیک ہے اب آپ ایک چولہ آدھا مہینہ چلائیں گے اچھا ایک بک کھانا پکائیں گے مگر کیوں تب ہی جو گیس بلوں میں ہوشوربہ جو اضافہ ہے اس سے بچ پائیں گے یہ ہماری بہت بڑی اچیوپمنٹ ہے جی ہاں اگر گلتی سے مہینے بھر چولہ جلا لیا تو پھر چھپن یونٹ خرچ ہو جائیں گے اور جو بل ہے وہ تئیس فیصد مہنگائے گا یہ ہماری بہت بڑی اچیوپمنٹ ہے پاکستان نیا ہو یا پرانا ایک بات پر یہ سب اکھٹے ہیں کہ معیشت مانگتان کر ہی چلانی ہے شاباش یہ ہے ڈار صاحب کا پاکستانی عوام کے لیے آئی ایم ایف سے لیا گیا توفہ یہ ہماری بہت بڑی اچیوپمنٹ ہے اور پاکستان کتنی تیجی سے ترکی کر رہا ہے یہ بتائے گی ہماری فیجا قلیفہ یہ بوائی اور ملک میں پچاس فیصد گیس جو ہے وہ گھروں میں کھانا بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اسی طبقے سے چھے مہینے میں تین سو دس ارب روپے نکلوا کر آئی ایم ایف سے شاباشی لی جائے گی یعنی اب گھر سے اوون گیزر اس طرح کی تمام چیزیں نکلوا کر کئی دور پھینک دیں چولہ بھی کام ہی جلائیں اور جنریٹر چلانے والے تو کان پکڑنے ابھی سے یہ ہماری بہت بڑی اچیوپمنٹ ہے کیونکہ جس نے چار سو یونٹ گیس استعمال کر لی تو پھر اس کا جو بل ہے وہ دگنے سے بھی اوپر چلا جائے گا یعنی ہزاروں میں آئے گا اب یہی نہیں ہر مہینے بل پر پانچ سو روپے اضافی بھی اسی عوام سے وصول کیے جائیں گے اور حکومت کے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا بوچ تو ہے ہی نہیں اب ظاہر ہے کہ آپ کو بوچ کیوں لگے آپ نے کون سے خود سے بل دینے آپ کو کیسے لگے گا بوچ اب ذرا آئیے سنتوں کی جانے جو گیس سے بنتی ہے بجلی اور وہ مہنگائی ہوئی تو پھر کھانے پینے سوچ لیں گھریلو استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مہنگی ہونے کا جو بوجھ ہے وہ کس پہ پڑے گا یقینی طور پر عوام پہ پڑے گا بجلی پہلی مہنگی کی جا چکی ہے اور بھی مہنگی ہو جائے گی اور عوام سے اتنی قربانیاں لینے والے حکمران ذرا خود تو بتا دیں کہ کس نے اپنی کاروں اور یہ جو ملازموں ہیں ان کی فوج کو کم کیا کس نے مفت پیٹرل میڈیکل مرات فورن جو ٹرپس ہیں اس کو چھوڑا چھوڑنا تو دون الٹا جو نئے وزیر ہیں نئے مشیرے وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں اب ہو سکتے کہ اسی اشرافیہ کے کئی لوگ اس کتار میں بھی کھڑے ہوں جس نے ہر پاکستانی کا دل چیر کر رکھ دی ہے اب لاہور میں جو ہماری اشرافیہ ہیں جیو میں پیسے لیے مہنگی برینڈڈ جو کافی ہے وہ خریدنے کے انتظار میں بڑے صبر سے کتار بنائے نظر آئی اب دوسری چانے وہ کتاریں بھی آپ کو یاد ہوں گی جس میں مائیں بہنیں سستے راشن کے ٹرکوں اور سٹورز کے باہر سڑک پر گھنٹوں لائن میں کھڑی رہی کیا قائد کا پاکستان دو کتاروں میں بٹ گئے کیا اس ملک میں یہی دو طبقے ہیں ایک انتہائی امیر اور دوسرا انتہائی غریب کیا یہ تو طبقاتی فرق ہے بڑتی مہنگائی ہے یہ ملک سے میڈل کلاس کا خاتمہ کر رہی ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی کی زمانت ہوتی ہے کرز اوپر سمجھوتا نہیں کرنا اپنی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں کرنی ٹیکس کی چوری نہیں پکڑنی کسی شعبے کی اصلاح نہیں کرنی اپنی حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں کرنی گووننس ٹھیک نہیں کرنی دولر کمانے نہیں مانگنے ہیں برامدات نہیں درامدات میں اضافہ کرنا ہے حکومتی اخراجات کم نہیں کرنے وزارتوں کی تعداد میں کم ہی نہیں کرنی موشید دیوالیہ کے ساتھ ساتھ قابنہ کا سائز بڑھانے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا جناب ان سب کا آئی ایم ایف کے پاس جانے پر مکمل اتفاق ہے بس چھوٹا موٹا اختلاف یا پہلے یا بعد میں یا جلدی یا دیر سے جانے پر ضرور ہو سکتا ہے شبب دیج سب پہلے یہ کتاروں میں بٹے پاکستان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ بے حصی ہے یا اصل پاکستان یہی ہے جس کا اکس ہمیں ان تصاویر میں نظر آیا دیکھیں اصل پاکستان یہی ہے اور یہ ایک بات آپ دماغ سے نکال دیں پاکستان ہمیشہ سے یہی ہے یہ ابھی نہیں بنی یہ کتاریں پاکستان میں کتی یہ کتاریں کتم نہیں ہوئیں پاکستان میں ہمیشہ کلاس سسٹم رہا ہے پاکستان کی بنیادوں میں یہ کلاس سسٹم رہا ہے اور پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد مذہب کے نام پر اور نیشنلیزم کے نام پر اور انڈیا سے دشمنی کے نام پر اس کلاس سسٹم کو بزبوط کیا گیا ہے اور پاکستان میں ایک بہت طریقے سے بہت سوچے زمدے طریقے سے وہ لوگ جو ایکنومک ایکوٹی کی بات کرتے ہیں جس کو ہم ایکنومک سے پروگریسیو لوگ کہتے ہیں ان کو شائع کلے کے خیدخانے میں ٹورچر سے مار دیا گیا ہے تو اب اگر آپ کو یہ حسن ناصر شہید جو تھے وہ اسی میں شہید ہوئے تھے اب اگر آپ کو یہ بغدنا پڑھ رہا ہے تو ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے اب وہ دن آ گیا تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پھر شبر سے آپ گریب آدمی کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ گریب آدمی دیکھیں میری بات سنیں گریب آدمی کو گریب آدمی ملک میں اس پاشرے میں ہمیشہ سے گریب ہے اور ابھی پاکستان میں وہ پوزیشن نہیں آئی کہ کوئی آدمی پھوکا مر رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں گی کہ جیسے جیسے یہ بنگائی بڑھتی جائے گی یہ سیلانی اور چھیپا اور یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی اور ان کو فنڈنگ ملتی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے میں آج آپ کو بڑی سینڈا بتا رہا ہوں یہ بڑھتی ان لوگوں کی طرف سے ملے گی جو حرام کی کمائی کھا رہے ہیں یہ سیلانی چھیپا اور یہ سارے ان کو ان کو ڈونیشن کون دیتا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے ان کو ڈونیشن کون لوگ دیتے ہیں یہ وہ لوگ دیتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو پاکستان میں ایک معیشت کا پیرلل نظام کھڑا ہو رہا ہے اور یہ اسٹیٹ کے اگین اسٹیٹ کھڑی ہو رہی ہے تو پامستان میں عوام کو روٹی اب اسٹ روٹی پوائٹ کریں گے اچھا یہ جو یہ فچ ریٹنگ اجنسی اس نے پاکستان کی لانگ تم کرنسی یہ دیفول ریٹنگ منفی کر دی تو کیا دار ساب موڈیز یہ جو ایس این پی اور یہ جو آئی ایم اپ کی طرح انہیں بھی آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں آپ کو نظر آتے ہیں دیکھیں آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں کیا نظر آتے ہیں یہ تو اپنی شکل دکھانے کے لائک نہیں ہے آنکھیں کیا دکھائیں گے بات یہ ہے کہ یہ جو فچ نے آپ کی ریٹنگ لوگ کی ہے یہ اس لیے لوگ کی ہے کہ آپ کا سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے پولنٹیکل آپ کی سٹیبلیٹی نہیں آ پا رہی ہے آپ اپنے امپورٹ کا بل کم نہیں کر پا رہے ہیں تو فنچ والے جو ہیں آج پتہ نہیں آپ نے میرا ایک آرٹیکل میں نے بزنس ریکارڈر پر لکھا ہے آفٹر در نیو ٹرینچ تو پاکستان تو آئی بیف کی ٹرینچ کے بعد بھی ریکارڈ میں جائے گا اس پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اگر ہم نے اپنے تو رویے اور طریقے صحیح نہیں کیے تو وہ تو جانا ہی ہے تو کوئی دی بچا سکتا اگر ہم نے مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ دو گورنمنٹ کو چھوڑ دیں آپ دو ہزار بائیس میں آپ گورنمنٹ اور پاکستان نے ایسا کام سا کام کیا جس سے وہ پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچا ایک کام مجھے بتا دیں ایک بتا دیں ایک کام بتائیں جس سے پاکستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ پاکستان ڈیفارٹ میں نہیں جائے میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بیجلی کا کنزمشن کم کریں اور اوائل کی امپورٹ کم کریں کیا آپ بازار بند کرا سکے نہیں کرا سکے نا نہیں کرا سکے نا تو اگر آپ نہیں کرا سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ دیفارٹ کی طرف گورنمنٹ کو لے جا رہے ہیں نا تو پھر آپ کیسے کہہ تکتے ہیں کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ گاڑیاں جو ہوں گے بڑی گاڑیاں تین دن تک شڑک پہ نہیں آئیں گی فیصلہ کیا آپ نے کیا کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پرانیسٹر صاحب کی کونوائی چلتا ہے یا چیف جسٹر جو سپرین گورد صاحب کی ک ہی چلے گا وہ اپنی میٹنگ آہ ویڈیو کارپسر کریں گی کیا انہوں نے کی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک مجھے ختم بتائیں اچھا سیم حال پاکستان کے لوگوں کا بھی ہے آپ کراچی کے کسی ریسٹران میں چلے جائیں شبر زیادی صاحب یہ چھو جی بتائیں بھولے شبر زیادی صاحب یہ ریلائن لوسیز گردشی کرزے کیا سب بہران کی تو زمیدار ہیں بچاری ہماری گھریلو عورتیں ہیں جن کے لئے ڈار صاحب کے پاس گیس مہنگی کرنے کے سوا کچھ چا رہا ہی نہیں ہے تو کیوں ہی ہماری سرکار اسمگلرز دکاندار زمیدار اور دیگر جو ٹیکس چور ہیں ان کے آگے اتنی بے بس ہے کیا وجہ ہے دیکھیں بات جی کہ بے بس تو میں بھی تھا جی چھوڑ کے بہتھا ہونا آج میں آٹھ بہینے بعد بے بس ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہونا جی تو بات جی کہ بے بے بس آدار صاحب نہیں ہے بے بے بس پاکستان کی ریاست ہے پاکستان کے بادماش پافیا نے پاکستان کی سٹیج کو ہسٹیج بنا لیا ہے